وشال رگونچی ہمارے ساتھ آیودھیا سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں ہم ایک دفعہ پھر وشال کی طرف رخ کرتے ہیں وشال آیودھیا کو پرتیقشا تھی کہ یہ نرنے کب آئے گا کب آتا ہے اس وقت آپ جہاں موجود ہیں کس طرح کی پرتیقلیاں وہاں مل رہی ہیں دیکھیں فیلال میں اس وقت نرموحی اکھاڑا میں موجود ہوں اور نرموحی اکھاڑا کے جو پرمک ہیں ان سے میں بات کرتنے کوشش کرتا ہوں اور جاننے کوشش کرتا ہوں چونکہ انہوں نے ہی سب سے پہلے سپریم کورٹ کا دروجہ کٹھڑایا تھا ہم ان سے سیدھے بات کرتے ہیں اور جاننے کوشش کرتے ہیں پہلی پرتیقیہ آپ کی فیصلہ آ گیا ہے ہمارے لئے تھی صورت ہے چونکہ رام جی کی پرمپاہ رام جی ہمیشہ کورٹ کی بات مانے تو ہم رام جی کے ہی ہیں وہاں سپریم کورٹ سے چاہے جو انہیں نے آیا ہمارے لئے سوگت ہے چونکہ اگر دیش سے ہمیں پریم ہے تو ہمیشہ ہندو محمدان صدبانہ پریم بنائے رکھنا ضروری ہے اور کسی پرکار دیش کا بھی کاف ہونا چاہیے رام للا کو پورا کہہ دیا گیا کہ آپ جو ہیں اس پورے معاملے میں حکتار ہیں آپ کی اچھکا خارج کا دکھا گیا کافی لیٹ کیا ہائی کورٹ کے آدیش کو بھی انہوں نے کورٹ نے کہا کہ تمس سے پرے ہے کسنا کا آدیش کیوں دیا چونکہ جو ہم لوگ پرمپرات اپنا کیے ہیں جو رام جی کیے وہ ٹھیک ہی کیے جو بھی نیڑنے ہوا وہ ٹھیک ہی ہے وہ ہمارے دیش سوگت ہے اچھا آپ سب سے پہلے سپریم کورٹ گئے تھے تو ایسے میں کیا کچھ ریویو پریٹیشن یا کچھ اس پہ اور ویچار کریں گے آگے وہ تو جیسے پنچائیتی والا آستان ہے جو پانچ لوگ بھوست میں جو نیڑنے لیں گے وہ بعد میں ہم بول سکتے ہیں ابھی موجودہ سمجھ جو ہوا وہ ٹھیک ہے کسی پر کا دیش میں صدبانہ پریم بنا رہا ہے اچھا ایک بہت بہت اہم سوال ہے کئی سال سے لگاتار آپ لڑائی لڑتے رہے پکش اپنا رکھتے رہے دعوے داری کرتے رہے آج کورٹ کا فیصلہ آیا آپ کو کہا کہ بہت لیٹ یا چکا جائے کی اور جو دوسرا پکش تھا اس سے کہا کہ آپ نے بھی بہت لیٹ یا چکا جائے کی بہت لمبا عرصہ ہے کچھ ایسا مطلب جو من میں رہ گیا ہو جو کہنا چاہ رہے ہوں نہیں نہیں جیسے جو کچھ ہوا ہم لوگوں کو رام جی کور بھی سوال تھا تب ہم لوگ سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ سے چاہے جو نیونہ آیا ہمارے لیے سواغت ہے اور جو بہت میں دیکھیں گے تب ہم کچھ بول سکتے ہیں اچھا ٹرشٹ کی بھی بات آئی ہے کورٹ نے ٹرشٹ کے لیے بھی کہا ہے آپ لوگ اس پر سہمت بھی ہیں وہ تو بھبیس میں ہمارے ٹھیک پانچ لوگ ہم لگاتار سپریم کورٹ پر بنے ہوئے ہیں اور پھردکریاں بھی لگاتار آ رہی ہیں